ہمیشہ کرتا ہے اسی طرح seven point یاد رکھیں جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے بلند ہمتی کے ساتھ کام کرنا ہے بڑے عزم اور ارادوں کے ساتھ کرنا ہے یہ بہت important ہر آدمی اچھے character اپنے اندر نہیں دال سکتا اور چین نہیں لاسکتا وہ بہت عزم کا مالک ہوتا ہے یاد رکھیں عزم سمجھتے ہیں آپ ارادے کے بعد آتا ہے تھوڑا سا ایک آدمی اچھا ہی کو دیکھتا ہے سمجھیں اچھا ہی کو دیکھنے کے بعد ارادہ کرتا ہے کروں گا ارادے کے بعد وہ کچھ ایکشن سٹیٹا اس کو بولتے ہیں عزم مطلب کچھ اس طرف ہونے کے ایکشن شروع اس کو بولتے ہیں عزم بڑا عزم کر لیا اس آدمی مطلب ایک چیز کو اچیف کرنے کے لیے کنٹیز میں جیسا کہ مجھے باڈی بیلڈر بننا ہے تو صرف ارادہ نہیں کہ میں نے اب کچھ ایکشن شروع کر دیا ایکسائز کر رہا ہوں کھانے میں یہ کر رہا ہوں مطلب آپ عزم اٹھا لیا بیڑا اٹھا لیا تو بہت بلند ہمتی رکھئے اونچے عزم کے ساتھ کام کی جیانا کی تو جب آدمی اپنے اپنے اندر اچھے کریکٹر لانا چاہتا ہے ہر آدمی آکے اس کو کچھ تو بھی نہیں چمٹی لیتا ہے جیسا مثال کے طور پر آپ سودی زندگی گزار رہے تھے حرام زندگی گزار رہے تھے زینہ کی زندگی گزار رہے تھے لوگوں کو دھوکہ دے کے زندگی گزار رہے تھے اب آپ کے گیانگ کے لوگ آپ کے گروپ لگا ہاں ہوتا اپنے آنکھ کو دلنے کی بات کرا سوج چوبے کھا کے بلی چلی حج کھا ہوتا ہے اب آپ مایوس ہونا شکریہ بلد نمبتی کے ساتھ بھجو بولنا ہے بولو میں ایسا تھا میں خبول کرتا ہوں رب سے معافی مانگا ہوں میں نے امید کرتا اللہ معاف کریں گا لیکن میں تمہاری فالتو باتوں سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتا بہت حمت عزم یاد رکھئے اس لیے کہ آپ کو بہت عالی آزم کا مالک ہونا پڑھیں گا یہ چینج آنے کے لیے اور یس آپ اپنے آپ کو بدل سکتے زندگی کسی مرحلیں بدل سکتے کبھی نا امید مت ہوئے میں اسے کئی انٹرپیونرس کو جانتا ہوں جنہوں نے ایک ایسی عمروں بزنس چالک ہے جب لوگ نا امید تھا ہے نا ایک چینیز جو بڑا مشہور بزنس میں نے یاد رکھے بزنس ٹائکون ہے علی بابا جس کی ویب سائٹ ہے بہت مشہور اس کا ایف خیالی بابا یاد رکھے جیک ماں کتنا مشہور جو ہے وہ کتنا پیسے والا آدمی کوئی یونیورسٹی سے پاس نہیں ہے تیس یونیورسٹی میں اپلائی کے گریجویشن کے لیے تیس کے تیس اس نے خود بولتا ہے ریجیکٹ ہوا دنیا میں کچھ نہیں کر پائے اور کافی عمر بعد ایسا کوئی ینگ ایس سے نہیں کافی عمر بعد اس کو سکسس ملی اور آج اتنا بڑا اس کا آن لائن بزنس کی کوئی انتیاں نہیں یاد رکھی اس نے ایک بلیک فرائیڈے رکھتے ہیں اس میں ایک دن کا کچھ بزنس ٹونٹی فائیڈ ڈالر ایک سی فرائیڈے کا بزنس جو اس نے کیا تھا ورلڈ وائیڈ الی بابا ڈاٹ پام بہت مشہور آپ کینٹکی چکن کھاتے ہیں یہ چکن جس آدمی نے شروع کیا امریک انگندر ایک سٹیٹ کا نام ہے کینٹکی تمہاں اس نے کینٹکی فرائیڈ چکن بول کے کے ایف سی چال ہو گیا اس کا وہ چکن اتنا مشہور ہو گیا کہ ہر چکن جو بنایا جاتا سو کینٹکی بولتے ہیں حالان کہ وہ چکن فرائیڈ چکن ہے ہوں کینٹکی نہیں رہتا ہوں کینٹکی ایک پٹیگولر چکن جیسے ہمارے پاس بولتے ہیں پیسٹ کی جگہ پولگیٹ لاؤ اگر آپ فیلٹر وارٹر کی باٹل چاہیے تو کیا بولتے ہیں بسلری لاؤ کوئی بھی لاکی پھلا آپ اس کو بسلری بولتے ہیں مطلب بسلری سنونیمس سنونیمس ٹرم تو فیلٹر وارٹر کولگیٹ سنونیمس ٹرم تو ٹوٹ پیسٹ تو ویسے کینٹکی ایک سنونیمس ٹرم بن گیا ہر فرائیڈ چکن کے لئے 65 سال کی عمر میں اس نے وہ بنایا تھا پیسٹ جو مین اس کا انڈینٹ وہ ہی ہے وہ جو لگاتا ہے اس کا وہ کاپی رائٹ ہے اس کا وہ مین پروفیشن کا سیکریٹ ہے اس کا اور اس نے سیل کیا 65 سال کی عمر میں اور وہ اپنی تصویر دالتا ہے اس میں بڑا آدمی دیکھتے آپ چھوٹی سی ڈاڑی اسی کی تصویرات اس عمر میں مایوس نہیں ہے آزم اور حمد کے مالک ہونڈا کمپنی کی تاریخ دیکھئے آپ جو اتنی مشہور کمپنی گاڑیوں اس نے جو انڈین ڈیولپ کیا اس کا مقصد تھا کہ ایسا انڈین ہو جو سب سے زیادہ ایوریج دینے والا انڈین ہو اس نے تین باریس انڈین کو ڈیولپ کیا اور اس کیا اس انڈین کو ایکسپٹ نہیں کیا اس کیا چوتھی وار خود کی کمپنی ڈال کے ادھار لے کر لون لے کر پروڈکشن چالو کیا جاپان میں ایرت کو کہا ہے پوری کمپنی اس کی دھزگی ایرت کو ایک کیا ہے کمپنی ڈالا یونٹ چالو کیا زلزل آیا پوری کمپنی بیٹھ گئے پہلے تو کسی نے ایکسپٹ نہیں کیا ریسرچ وار کو بہت پیسہ لگتا ہے اور جو اس نے اینڈین ڈیولپ کیا تھا جو کاربوریٹر بنایا تھا اس نے ہونڈا نے وہ فرس کاربوریٹر دنیا کا جو سب سے زیادہ ایوریج دیتا تھا اسی لیے آپ اس کی گاڑیاں جب انڈیا میں لانچ ہوئی تھی آپ وہاں نا ویٹ انگلیس لگتی تھی چاہے 1982 میں اس نے لانچ کیا تھا انڈیگر جو فرس موٹر سائیکل تھی جو انڈیا میں لانچ ہوئی تھی اس سے پہلے سی اپنے باس ہیرو تھا سائیکلز بناتا تھا اس نے کولابوریٹر کیا چونکہ ٹولر بیشنی کوئی ایجنسی نہیں تھی ان کے پاس اس نے سارے ہیرو سے کولابوریٹر کیا اور ہر سائیکل کے جو دکانوں نے ان کو آفرز دیئے گئے کہ اب اس کا شروع کلکو گڑا کھول لیں گا بیس ازار کی گاڑی کیا ایوریج تھے ان کو جو شروعات میں ہونڈا آتی تھی اگر آپ کو یاد ہو سیڈی ہنڈرڈ بول کے اس کا فرس مولل تھا ہنڈرڈ اور مور در ہنڈرڈ بھی ایوریج دی اس نے لوگ کے پاس اور پچیس تیس سال تو یوں ہی چلی ہو کسی کے پاس بھی ایسی گاڑیاں تھے یہ تھا یہ لوگ ہار نہیں مانو گا جب انسان کوشش کرتا ہے نا اللہ وہ کرتا ہے دل لپ نے کیا کیا اس نے بہت ریسرچ کی کیسے سائیکل بھاگئی کیونکہ سائیکل کا ٹائر میٹل کا ہوتا تھا میٹل کی رنگ ہوتی تھی لکڑی کے اوپر چڑی دی اس نے نکال کے ربر سے اس نے ایک چیز بنائی جو اس نے لپٹا یہ فرس انسان تھا جس نے ٹائر کی کمپنی کھولنے دلنا پھا کتنی محنت جس نے وہ ٹائر کے لیے ربر ڈیولپ کیا اس نے بڑی محنت کی میں نام بھول گیا بڑی محنت کی کوئی ایسا میٹرل نکلا ہے جس سے ہم چیزوں کو بنایا گاڑیوں کے اوپر چڑھائے نہیں بن سکا ایک دن ریسرچ کر کے تھک گیا تو ریسرچ ورک اٹھا کے وہ جو تھا اندر پھیک دیا آگ میں جب آگ میں پھیکا تو جل کے وہ جو بن کے نکل کے آیا وہ ٹائر تھا آپ کا پہلا ربر بنایا اس نے اس کی ریسرچ جب اس نے لگا فیل ہو گئی تب وہ کامیاب ہوا لوگوں نے بڑی محنت کی کامیابی ہوئی نہیں ایکسرے بنانے والوں نے اپنے اوپر اتنے ٹیسٹ کی کہ خود مر گئے وہ دونوں میاں بھی ایکسرے بنانے کے بعد لیکن دنیا کو آج کتنے فائدے ہوئے اس کے کہ آپ بیماریوں کو تشخیص کر سکتے ہیں بیسک ڈیاغنوسیس کے اندر ایکسرے آتا ہے سب سے بیسک جو شروعات ہوتی آپ پتہ سے زیادہ ہو رہی چلو ایک چیسٹ کا ایکسرے لگے ہڈی مالا کا چلو ایک پیر کا ایکسرے لگے دنیا میں ایسی ہوتا ہے بلند ہمتی ہی ضروری ہے کامیاب کے لیے اور آپ اپنے آپ کو یقین بدل سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوننے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ